دونیا میں چار بچوں کی لاشیں ملنے کا باقیہ پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کی سائنسی بنیادوں پر تبتیش کام کر گئی وزیراعلا پنجاب عثمان بزارت نے پریس کانفرنس میں بچوں سے زیادتی کرنے والے بلزم کی گرفتاری کا اعلان کر دیا بولے چاروں وارداتیں ایک ہی شخص نے کی بلزم کا پہلے کرمینل ریکارڈ ہونے کا انکشاف بھی کیا چار بچوں کی گمسک بھی کہ واقعات رونما گئے اور پھر ان کے ساتھ زیادتی کی گئے ایک بچے کی ناش تین بچوں کی ہڈیوں سے ان کے ڈی اینے سے ان کی شنافت ہوئی ہے دولہ سو انچارس لوگوں کو جو مشکوک لوگ تھے ان کی جیو فینسنگ کی گئی درہ سو تر تالیس لوگوں کا ڈی اینے ٹیسٹ کیا گیا ان میں فیضان کے کپڑوں پر موجود سیمن اور علی حسن کے کپڑوں پر موجود بلڈ سے ایک ملزم کا ڈی اینے میچ کر گیا اور اس سسپیکٹ کا نام سحیل شہزاد ولد محمد اسلم ہے یہ عمر ستائیس سال اور یہ تمام چار وارداتیں اسی سیریل کلر نے کی ہیں جو اس کی تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ فوری طور پر کیس ایٹی سی کوٹ میں چلے گی فیضانہ کی بیس پر اس کی سماعت ہوگی اور میں خود اس کی نگرانی کروں گا چونیا اور اس کے بعد قصور اور تمام ڈسٹک کو انشاءاللہ ہم سیف سیٹی میں کنیکٹ کر رہے ہیں قصور کے اندر چائن پروٹیکشن سینٹر بنانے کا بھی فیصلہ